جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں آسمانی بجلی گرنے سے جان بہاق افراد کی تعداد چوبیس ہو گئی رحیم ارخان میں ساتھ بہاولپور لودران بہاولنگر میں تین تین افراد جان بہاق بلوچستان میں آسمانی بجلی گرنے سے آٹھ افراد جان بہاق چھے زخمی نوشکی میں ہونے والے داشتگرد واقعے میں جان بہاق نو افراد کی نماز جنازہ کوئٹہ پولیس لائنز بیادہ کر دی گئی وزیرالہ بلوچستان سرف وراز بکٹی نے کہا پاکستانیوں کا خون معاف نہیں کریں گے اپنا سیکیورٹی پلان دوبارہ سے تشکیل دیں گے داشتگردوں کے پیچھے جائیں گے کرپت افراد اور مجرموں سے سازباز کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کا سپیشل کورٹ معاشل ہوگا رشوت مانگنے پر وزیرالہ کے سپیشل دیش بورٹ پر شکایت درج ہو سکے گی پنجاب حکومت کا فیصلہ وزیرالہ مریب نواز کی زیر صدارت اجلاس میں سمگلنگ روکنے کے لیے بارنس سیکیورٹی فورس خائم کرنے کی تجویز پر غور مریب نواز نے کہا کہ پولیس کو جدید اسلحہ آلات گاڑیاں نائٹ ویجن اور ڈرون فراہم کریں گے دہشتگردی سمگلنگ اور گینگز کے مستقل خاتمے کے لیے موسرکار روائی یقینی بنائی جائے وزیرالہ نے پہلی ایمبولنس کے ٹریننگ سیشن کی ویڈیو بھی جاری کر دی ایمبولنس جون سے کام شروع کر دے گی پیپنس پارٹی زرفقار علی بھٹو کی برسی کا جلسہ کل گھڑی خدا بخش میں کرے گی وزیرالہ حسن مراند علی شاہ کی زیر صدارت مزار کمیٹری کا اجلاس برسی کے انتظامات سیکیورٹری اور دیگر امور کا جائزہ لیا وزیرالہ حسن نے مزار کے اردگرد باک تھو گیٹس کی تعداد چالیس کے بجائے چھپن کرنے کے حکمات دیئے جلسے کے دوران بجلی کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کی چیف میٹرالوجسٹ کی وزیرالہ حسن کو موسم پر بریفنگ لارکانہ میں اتوار کو ہلکی بارش اور تیز ہواوں کی پیش گوئی کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی کرپشن پرسپشن اندیکس ریپورٹ دوبارہ شائع کی جائے عدلیہ کو کپی 32 نمبر پر کرپت دارہ قرار دینے پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے بطور چیف جسٹس آخری فیصلہ جاری کر دیا تحریری حکم میں کہا گیا کہ ریپورٹ میں جو ڈیٹا موجود نہیں وہ شامل کیا جائے اور حقائق پر مبنی ریپورٹ شائع کر کے 24 سپریل تک ریجسٹرہ پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کرائی جائے ساوے کے دوران مسترد فارمز کی مجموعی تعداد بھی ریپورٹ میں شائع کی جائے ریپورٹ پڑھنے والوں کے لیے کوئی ابحام نہ چھوڑا جائے کراچی کے علاقے دیفنس میں گزشتہ روز فائرنگ سے جام بھاک شخص کے کیس میں پیش رفت موٹر سائیکل سواروں پر فائرنگ کرنے والے کار سوار کی ویڈیو سامنے آگئی پولیس کے مطابق گاڑی کا اگلا بمپ چھوٹا ہوا تھا اور گاڑی پر کوئی نمبر پلک موجود نہیں تھی کار سوار کی تلاش جاری ہے گزشتہ روز گاڑی میں سوار شخص کی فائرنگ سے ایک شخص جام بھاک اور دوسرا زخمی ہو گیا تھا کراچی ائرپورٹ پر بچی سے ناروا سلوک پر اے ایس ایف آفیسر اور دو اہلکاروں کے قلاف تحقیقات مکمل رپورٹ ایوییشن ڈیویزن کو ارسال کر دی گئی دس مارچ کو جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اے ایس ایف آفیسر نے بچی کو بالوں سے پکڑ کر ایک طرف پھیک دیا تھا کراچی سے فیصل آباد جانے والی بللہ تیکس پر خاتون پر تشدد کرنے والے پولیس اہلکار کی زمانت ہو گئی ہیدر آباد کی عدالت نے پیتیس ہزار روپے کے عوض ملزم کی زمانت منظور کی ٹرین میں خاتون پر ملزم کے تشدد کی ویڈیو سامنے آئی تھی مخدمہ درج کر کے ملزم منیر حسین کو گرفتار کیا گیا تھا ڈی آئی جی ریلویز کے مطابق یہ واقعہ سات اپریل کو ہیدر آباد سٹیشن کے قریب پیش آیا تھا کانسٹیبل نے ریزرویشن کے بغیر بیٹنے پر خاتون پر اعتراض کیا ریلویز ذرائق کا کہنا ہے کہ ریلویز پولیس کو ٹکٹ چیک کرنے کا اختیان نہیں ہے اسٹریلیا کے شہر سنی کے شاپنگ مال میں چاکو سے حملہ پانچ افراد ہلاک نو زخمی حملہ آور پولیس کی فائرنگ سے حلاک پولیس کے مطابق حملہ آور کی شناخت کا عمل جاری ہے سیکیورٹی فورسز کا زلہ بنیر میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ایک دہشتگرد ہلاک دو زخمی دہشتگردوں سے مقابلے میں لانسنا ایک حسیب جاوید اور حوالدار مدسر محمود شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشتگرد سلیم اور فربانی سیکیورٹی فورسز کے قلاف دہشتگردی کی متعدد کارروائیوں بطہ خوریوں اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ بنیر میں پاک فوج کے بہادر جوانوں نے ملک دشمنوں کو جہانم واصل کیا قوم وطن کے بہادر جوانوں کی جرت پر خراج تحسین پیش کرتی ہے وزیراعظم کا حوالدار مدسر محمود اور لانسنا ایک حسیب جاوید کی شادت پر دکھ اور غم کا اظہار کہا وطن کے بیٹوں کی لا زوال قربانیاں پوری قوم کے لیے فقر کا باعث ہیں وزیراعظم خبر پکتونخہ علیہ بین گڈاپور کا بنیر میں سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی شہادت پر خراج عقیدت کہا سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی کراچی میں جمشید روڈ پر افغان کاؤنسلٹ پر قبضے کے بابلے میں اب تک افغان کاؤنسل خانے نے کراچی پولیس سے رابطہ نہیں کیا جب پولیس نے خود رابطہ کیا تو انہیں افغان حکام نے بتایا کہ وہ عدالت جائیں گے پولیس کے مطابق افغان کاؤنسلٹ نے اپنا بنگلہ غیر ملکی طلبہ کو رہائش کے لیے دیا تھا 89 فیصد پاکستانی شہری بیویوں پر شہروں کے تشدد کے مخالف کہا بیوی پر ہاتھ اٹھانا یا کسی بھی قسم کا تشدد کرنا قبل قبول نہیں البتہ 9 فیصد نے اس عمل کی حمایت کی اور بیوی پر شہر کے تشدد کو درست کہا گیلپ پاکستان نے نیا ساوے جاری کر دیا ساوے میں 1 فیصد افراد نے شہر کے بیوی پر تشدد کے معاملے پر درمیانہ موقع اختیار کیا اور نہ کھل کر حمایت کی نہ مخالفت پاکستان نے ایک ارب ڈالر کے یورو بانڈز کی بروقت ادائیگی کر دی ادا کی گئی رقم میں قرض کا اصل اور سود شامل سٹیڈ بینک کے مطابق پاکستانی یورو بانڈ ہونڈرز کو ادائیگی 12 اپریل کو ایجن بینک کے ذریعے کی گئی ادائیگی کے بعد پاکستان کا عالبی مارکٹ میں یورو بانڈز کا قرض 7 ارب ڈالر رہ گیا آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ محمد اورن زیب وفد سمیت آج امریکہ روانہ ہوں گے وزیر خزانہ کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسینا جورجیوہ سے ملاقات کا بھی امکان ذرائع کے مطابق پاکستان نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کو باقاعدہ درخواست دے گا مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے وزیر خزانہ معاشی ٹیم کے ارکان کے ہمراہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے نون لیک کے رانوما سینٹر تلال چودری کہتے ہیں کہ پشینٹ کے جلسے سے ہی ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن کی تحریک شروع ہوتے ہی ناکام ہے یہ جلسوں میں عوام کو بے وقوع بنا رہے ہیں ان کا جلسہ صرف کرسی کے حصول کی کوشش ہے ناکام جلسے میں ایک سیاسی رانوما کے خلاف نارے بازی افسوسناک ہے عوام گالم گلوچ کی سیاست نہیں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو کیا عوام آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں بیساکی میلے بے شرکت کے لیے بھارت سے تقریباً تین ہزار سکھیاتری پاکستان پہنچ گئے سکھیاتری واگابارڈر کے راستے آئے پاکستان میں دس روز خیام کریں گے سکھیاتری مذہبی رسومات ادا کرنے ننکانہ صاحب سچا سودا اور حسن عبدال جائیں گے سکھیاتری بائی سپریل کو واپس بھارت روانہ ہوں گے سدھائی کوٹ کے چھے ایڈیشنل ججز نے مستقل جج کے طور پر حلف اٹھا لیا مستقل ہونے والے ججز میں جسٹس امجد علی جسٹس انہا اکرم منحاس جسٹس جواد اکبر سروانہ جسٹس خادم اسیل سومرو جسٹس عبدالرہمان اور جسٹس عرباب علی حقرو شامل سندھائی کوٹ میں مستقل ججز کی تعداد بتیس ہو گئی اب بھی آٹھ ججز کی آسامیاں خالی ہیں غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاریم غازہ شہر اور نسائرات کیمپ پر بمباری ایک ہی خاندان کے پچیس افراد سمیہ تیس فلسطینی شہید گزرشتہ چوبیس گھٹوں میں مزید باون فلسطینی شہید کر دیئے گئے اسرائیلی بمباری سے غازہ میں القسام مسجد کو بھی نقصان پہنچا مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کا فلسطینی ٹاؤن پر دھاوا فلسطینیوں کی تعداد متعدد املاق کو بھی آگ لگا دی طلبہ نے کینڈا کی یونیورسٹی کی تیس امارتوں کے نام تبدیل کر کے اسرائیلی بمباری سے تباہ ہوئے غازہ کے علاقوں سے منصوب کر دیئے دمشق میں ایرانی کاؤنسلٹ پر اسرائیلی حملے کے بعد ایرانی جوابی کارروائی کا خطرہ امریکی صادر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع کے لیے تیار ہے ایران اسرائیل پر حملہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکے گا ترجمان امریکی قومی سلامتی کاؤنسل جان کربی کا کہنا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں امریکہ نے مشرق وسطہ میں دو جنگی بحری بیڑے تائنات کر دیئے ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں اسرائیلی کمپنی کے پرتگالی جہاز پر خمزہ کر لیا ایرانی سرکاری میڈیا کی تصدیق بحری جہاز ایرانی پانیوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی ایران کو دھمکی کہا ایران کو کسی بھی قسم کی کشیدگی بڑھانے کے نتائج کو بھگتنا ہوگا اسرائیل ہائی الٹ ہے ایران کی مزید جاریت کی صورت میں رد عمل کے لیے پوری طرح تیار ہے بھارتی میڈیا کے مطابق جہاز پر سترہ بھارتی اور دو پاکستانی بھی سوار ہیں اور پاکستان اور پنجاب کی پہلی ایر ایمبولن سروس کے لیے تربیتی سیشن کا آغاز وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایر ایمبولن سروس جون میں شروع ہو جائے گی ایر ایمبولن سروس کا منصوبہ ریکارڈ وقت میں مکمل کیا گیا موسیقی